ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آگیا ہے last step کہ ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا step 1 تھا یہ ہمارا keyword تھا اس کے اوپر آپ نے جو جو outline generate کی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو step wise write کرنا ہے Hello guys تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے chat GPT سے اپنا professional قسم کا article کیسے generate کرنا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ chat GPT use کرو chat GPT use کرو لیکن chat GPT سے کل professional قسم کا 100% human content ہم کیسے create کریں گے اور جو کہ بالکل professional ہوگا آپ نے صرف اس کو commands ایسی دینی ہے جو وہ exact آپ کی مرضی کے مطابق article لکھ کے دے اور آپ اس کو direct اپنی ویب سائٹ کے اوپر publish کر سکیں تو چلے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو میں جانا سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور اگر آپ کو یہ prompt اچھا لگے تو آپ نے ویڈیو کے نیچے comments کر دینا ہے تو چلے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اپنے google chrome میں google chrome میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر search کر لینا ہے اپنے یہاں chat GPT پر آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا article generate کرنا ہے تو جس جس steps کو میں بتاتا جاؤں گا آپ نے اس step کو follow کرنا ہے اگر آپ نے ایک بھی step miss کیا تو آپ کا article بالکل professional جیسا generate نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا تو آپ chat GPT 4 بھی use کر سکتے ہیں جو کہ premium version میں available ہے لیکن ہم chat GPT 3.5 use کریں گے جو کہ آپ لوگوں کے پاس free میں available ہوگا اور تمام audience free والی ہی ہوتی ہے تو ہم free میں ہی اپنا article پورا generate کریں گے سب سے پہلے آپ نے chat GPT میں آ کے آپ نے لکھنا ہے i want you to write an SEO optimized blog post about یہاں پر آپ نے اپنے keywords کا نام لکھنا ہے keyword کیا ہے وہ میں نے آپ کو پیشلی ویڈیوز میں بتا چکا ہے کہ keyword کو آپ نے کیسے research کرنا ہے کون کون سے tool کی مدد سے research کرنا ہے اور کون سا method apply کرنا ہے تو اگر آپ کو نہیں بتا تو آپ میری اس i button میں جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا ویڈیو کے description میں بھی میں آپ کو link ڈال دوں گا وہاں سے آپ نے keyword کو find کر لینا ہے پھر آپ نے یہاں پر اپنا keyword لکھنا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ جاتے ہیں جیسے online money in five ways 2023 ہم نے اب دیکھو یہ پہلی command ہے پہلا prompt ہے ہم نے اس کو یہ دینا ہے i want you to write an SEO optimized blog post about یہ ہمارا article کا نام ہے how to online money in five ways 2023 اور ہم نے اس کو کہنا ہے i don't want you to write it yet but please confirm you to understand کہ کیا مطلب کہ آپ نے ابھی article کو write نہیں کرنا آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اس چیز کو آپ نے understand کر لیا ہے اگر وہ کہے گا okay understand کر لیا ہے تو آپ نے یہاں پر سے okay کرنا ہے تو دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ certainly i understand you request you'd like me to write an SEO optimized blog post about how to make money online but you don't want me to write it immediately please let me how to you do not proceed i am ready to create the blog post وہ کہہ رہا ہے کہ میں ready ہوں آپ نے جو prompt دیا ہے اس کے مطابق میں آپ کو chat gpt سے لکھ کے دے دوں گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ پہلا prompt ہو گیا اس نے کہا دیا ٹھیک ہے جی میں اس بات کو آپ کی understand کر لیا ہے میں آپ کو article اس کے اوپر لکھ کے دے دوں گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا جو keyword ہے ہم نے اس کو سرچ کر لینا ہے اپنے google میں google میں ہم نے سرچ کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس 8 points ہیں آپ اس 8 points کو follow کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس چیز کو follow کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پر آپ کے سامنے کچھ لوگ question پوچھ رہے ہیں تو آپ ان کو target کر سکتے ہیں یا آپ ان points کو target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے in this article you should answer the following question please do not write anything yet میں جو آپ کو question بتا رہا ہوں آپ نے اس کو write نہیں کرنا لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس کو understand کر لیا ہے آپ نے ان question کو بھی follow کرنا ہے ان کا answer بھی مجھے اس میں write کر کے دینا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ان question کو ہم کیا کرتے ہیں ان question کو ہم copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد وہ کیا ہمیں answer دیتا ہے ٹھیک ہے جی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ان چار question کو آپ کو follow کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں article write کرنے کے لیے ready ہوں یہ ہماری دو prompts ہوگی ایک ہم نے اس سے اپنے article keyword کے متعلق ہم نے question کیا اس کے بعد یہ والا ہم نے اس سے question پوچھے اس طرح جو آپ کا article generate ہوگا بلکل professional article generate ہوگا ٹھیک ہے ابھی آپ نے next next step کو follow کر جانا اگر آپ نے ایک بھی step miss کر دیا تو آپ کا article بلکل exact professional قسم کا article generate نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا prompt دینا ہے اس کے بعد آپ نے next prompt یہ دینا ہے I also want you to include already anchored hyperlink within the text below article کہ آپ نے میرے article میں ایک text کا link بھی دینا ہے کون سا link دینا ہے کہ آپ نے do not write yet but confirm you understand کہ آپ نے یہ جو میں آپ کو نیچے دے رہا ہوں تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کوئی بھی دوسرا article ہے اس کا آپ نے یہاں پر keyword دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا link دے دینا ہے میں نے یہ ہے کوئی بھی website کا link ھٹھا لیا ہے اور یہ میں نے اس کا keyword اٹھا لیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے keyword اور اس کا link اٹھا کر یہاں پر رکھ لینا ہے آپ نے اپنی website کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کی article María اٹھیکل کے اندر backlinks بھی generate کرے ٹھیک ہے یہ ایک professional ہم پورا article generate کر رہا ہے تو آپ نے اس prompt کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں انٹر تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ میں نے اس کو understand کر لیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو بھی لکھنے کے لیے نہیں بولا ہم نے اس کو بولا ہے just آپ understand کر لو اس بات کو ٹھیک ہو گیا جی اس نے کہا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے اس کو understand کر لیا ہے step 3 کونسا step ہو گیا step 1 step 2 step 3 یہ ہم آ جائیں گے step 4 پہ کیا کریں گے generate and outline for this keyword کہ یہ ہمارے پاس keyword ہے آپ اس کے بارے میں اس کی آؤٹلائن تو جنریٹ کرو ٹھیک ہے وہ اب آؤٹلائن جنریٹ کر دے گا آپ کو یہ دیکھو یہ اس نے آؤٹلائن جنریٹ کر دیا ہے اگزیکٹ آؤٹلائن جنریٹ کر دیا ہے اب ہمارا آدھا کام یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ جیسی اس نے آؤٹلائن جنریٹ کی ہے نا تو یہ آپ دیکھ کر بھی ہران رہ جو گے لیکن تھوڑی سی آؤٹلائن تھوڑی تھوڑی سی بڑی ہیں آپ اس کو اپٹیمائز کر کے خود سے تھوڑا سا چھوٹا کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویسے یہ بھی چل جائیں گی اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اس نے کتنی اگزیکٹ آؤٹلائن جنریٹ کر دیا ہے ایک انٹرڈکشن کے اندر اس نے دو ہیڈنگز اور ڈال دیا ہے پھر میتھرڈ ون فری لانسنگ میں اس نے اور تین چار پانچ ہیڈنگز ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آگیا ہے لاسٹ ٹیپ کہ ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا سٹیپ ون تھا یہ ہمارا کیورڈ تھا اس کے اوپر آپ نے جو جو آؤٹلائن جنریٹ کی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سٹیپ وائز رائٹ کرنا ہے اور رائٹ 300 ورڈز اور کنٹینٹ ہر کنٹینٹ کے نیچے 300 ورڈز کا آپ نے کنٹینٹ جنریٹ کرنا ہے آپ نے ہیڈنگز دینی ہے سب ہیڈنگ دینی ہے اور آپ نے یہ سب ہیڈنگ دینے کے بعد اس نے H3 کی ہیڈنگ دینی ہے H4 کی ہیڈنگ دینی ہے Now we are ready اب ہم اس کو جب ہم اس کو پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ ایسا آرٹیکل آپ کو جنریٹ کر کے دے گا کہ آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کیسا آرٹیکل آپ کو جنریٹ کر کے دیا تھوڑا سا یہ مشکل طریقے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے انسٹرکشن دیا نا تو وہ بہت تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے لکھنے میں ٹھیک ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے لکھنے کے لیے اپنا کام کرے گا اس طرح آپ کے پاس جو آرٹیکل رائٹ ہوگا وہ بہت ہی پروفیشنل قسم کا آرٹیکل رائٹ ہوگا یہ دیکھیں کیسے لکھ رہا ہے e-commerce and drop shipping تو یہ e-commerce and drop shipping کے بارے میں بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آؤٹلائن بھی آپ کی جنریٹ کرتا جائے گا آپ کی ہیڈنگز بھی جنریٹ کر رہا ہے آپ کو heading بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے totally یہ آپ کا آرٹیکل ایسا جنریٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے اگر یہ رک جائے تو آپ نے اس کو کیا دنا ہے please continue آپ نے اس کو please continue instruction دے دینا ہے تو وہ آگے continue ہو جائے گا جہاں سے اس نے چھوڑا ہے وہیں سے آگے continue ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ کا پورا آرٹیکل complete ہوگا ورنہ وہ ایک step میں complete نہیں بھی کرتا کئی دفعہ ٹھیک ہو گیا یہاں تک یہ آپ کا آرٹیکل جنریٹ ہو گیا ہے یہ اس نے ہماری آؤٹلین جنریٹ کی ٹھیک ہے اور یہاں تک ہماری آؤٹلین جنریٹ ہو گئی اس کے بعد یہاں سے ہمارا آرٹیکل سٹارٹ ہو رہا ہے introduction سے یہ اس کا method 1 freelancing یہ اس نے freelancing کے بارے میں بتایا method 2 میں بتایا method 3 میں بتایا method 4 میں ٹھیک ہے یہ آپ کا جو آرٹیکل لکھا گیا ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا complete آرٹیکل لکھا گیا ہے یہ آرٹیکل آپ کا بالکل professional آرٹیکل لکھا گیا ہے جو کہ آپ کھئی پر سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ 100% human content لکھا گیا ہے 100% human content لکھ سکتے ہیں اس human content کے جو prompt ہے نا وہ میں آپ کے ویڈیو کی description میں ڈال دوں گا تو جس جس کو وہ prompt چاہیے وہ ویڈیو کی description میں جا کے لے سکتا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بچھے لگے تو پلیز like share and subscribe کر دیجئے گا next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم نے human content کے اگر علاوہ تھوڑا بہت ai content آ جائے تو اس کو ہم نے remove کیسے کرنا ہے